تاج دار اے ختم نبوت لبائی 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 شکریہ قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں اور مرزا قادیانی کے تمام باطل اقائد ان کی تقذیب کرتا ہوں اور ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں انی وجہتو انی وجہتو وجہ یعظم اللہ زی فتر السماواتی والارضہ حنیفم وما انا من المشرقین میں نے اپنا مو اپنے رب تعالیٰ کی طرف کیا جو آسمان اور زبان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے چوہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں میں ہرگز مشرقین میں سے نہیں ہوں میں ہرگز مشرقین میں سے نہیں ہوں اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد محمد عبدہ و رسول و رسول میں دعا ہی دیتا ہوں میں دعا ہی دیتا ہوں اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب میں اس قلمے کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں میرے اللہ مجھے اپنے محبوب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قبول فرما اور مجھے دین محمدی پر استقامت نصیب فرما آپ کو مبارک و آپ مسلمان ہوگئے ہیں دعا کرنے جو فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا و ملجنہ محمد و بارک و صلی علیہ وسلم اللہم اینکا عفوہن تحب الاف و فافونا یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینک مالک کریم تیرے فضل سے تیرے کرم سے تیری رحمت واسیہ سے تیرے ایک بندے نے تیرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے اللہ آج یہ کامران واقعی کامران ہو گئے ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب فرما استقامت فی الدین عطا فرما اللہ شر نفس اور شر شیعتین سے محفوظ فرما اللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ان کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرما دین محمدی پر چلنے اور چلانے کی توفیق نصیب فرما اللہ ان کامران کے سبب سے اور بہت سارے لوگ جو کفر و شرق کی غلازتوں میں پڑے ہیں اللہ ان کو بھی ایمان کی شمع عطا فرما مالک کریم جتنے احباب ان کے اسلام میں تشریف آوری کا سبب بنے ہمارے بلال بھائی ہمارے مدسر بھائی دیگر جتنے بھائی جنہوں نے ان کے ساتھ میری ملاقات کروائی اور ان کی ذہن سازی بھی کرتے رہے اور اسلام میں تشریف آوری کا سبب بنے اللہ ان سب بھائیوں کو عجرِ عظیم عطا فرما عزائے جزیل عطا فرما اللہ کریم اپنے محبوب علی صلی اللہ علی صلی اللہ وسلم کے صدقے میں ان کے تمام گناہ معاف فرما اللہ ہم سنتے ہیں کہ کلمہ شریف کی برکہ سے پچھلے سارے کفر و شرق دل جاتے ہیں گناہوں کی غلازتیں کلمہ دو دیتا ہے اللہ ان کی زندگی بر کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ان کو اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں محبوب علیہ وسلم کی غلامی میں استقامت عطا فرما اس موقع پر جتنے احباں موجود ہیں اللہ سب کو بہت زیادہ براکات عطا فرما اللہ ہم سب کو دین محمدی پر استقامت عطا فرما اللہ اپنے محبوب علیہ وسلم کے صدقے میں جو ازمائشیں آتی ہیں اور جو ان کو آئیں گی اللہ ثابت قدمی عطا فرما اللہ حوصلہ عطا فرما اللہ حمد عطا فرما اللہ صبر و استقلال عطا فرما اللہ استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جانے کی باطل قوتوں کے سامنے توفیق عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے برکو لئی ما کنی خاتمہ گردا و تمرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد الرسول دعا ہم گناہگاروں کی کیجئے و قبول اور یا الہی جمعوت آئے ہماری جمعوت آئے ہماری تو زبان پہ کلمہ ہو جاری بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول زبان دارے ختم نبوت زبان بات لبائی 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 ہم یہ قبول کیے اللہ ان کو اور ہم سب کو استقامت عطا پہنے شرے نفس شرے شیعاتین سے محفوظ فرما آپ سب دن کی حسن سے شریروں کی شرارت سے بچا امی یا مقلب القلوبی سب کی قلوب راعلہ دینی پاجدار حتم احنبو زندہ بار زندہ بار پاجدار حتم احنبو زندہ بار زندہ بار لبائی 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 لبائی